الیکٹریسٹی یعنی بجلی کے برکی بہاؤ برکی چارج کی نکلو حرکت کو برکی کرن کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی شدت عموماً امپیر میں ماپی جاتی ہے مجودہ میں کسی بھی حرکت پذیر زراد پر مشتمل ہو سکتا ہے زیادہ تر عام طور پر یہ الیکٹرون ہوتے ہیں لیکن حرکت میں کوئی چارج مجود ہوتا ہے بجلی کا بہاؤ کچھ چیزوں برکی کنڈکٹر کے ذریعے بہہ سکتا ہے لیکن بجلی کے انسولیٹر سے نہیں بہتا تاریخی کنونشن کے ذریعے ایک مصبت مجودہ کی روانی کی اسی سمت کی طریف کی جاتی ہے جتنا اس میں کوئی مصبت چارج ہوتا ہے یا سرکٹ کے انتہائی مصبت حصے سے انتہائی منفی حصے میں بہنا ہوتا ہے اس طرح سے بیان کردہ مجودہ روایتی مجودہ کہلاتا ہے برکی سرکٹ کے گرد منفی چارج کی جانے والے الیکٹرونوں کی حرکت جو مجودہ کی ایک انتہائی معروف شکل ہے اس طرح برکیوں کی مخالف سمت میں مصبت سمجھ جاتی ہے حالانکہ حالات کے لحاظ سے برکی رو بہو پر مستمیل ہو سکتا ہے کسی بھی سمت پر یا یہاں تک کہ دونوں سمتوں میں ایک ہی وقت میں ذرات چارج کیے اس صورت حال کو آسان بنانے کے لیے مصبت تا منفی کنونشن وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے اس عمل کے ذریعے جس مادے سے برکی رو بہا ہوتا ہے اسے بجلی کی ترسیل کہا جاتا ہے اور اس کی نوعیت چار شدہ ذرات اور اس مادے سے مختلف ہے جس کے ذریعے وہ سفر کر رہے ہیں برکی دہاریوں کی مثالوں میں دہتی ترسیل شامل ہیں جہاں الیکٹرون ایک کنڈکٹر جیسے دھات اور الیکٹرو لیسیس سے گزرتے ہیں جہاں آئین معایات کے ذریعے بھاتے ہیں بعض اوقات آسان بڑھنے کی رفتار صرف ایک میلی میٹر فی سیکنڈ کے ساتھ برکی فیلڈ جو خود ہی روشنی کی رفتار کے قریب پھیلتا ہے بجلی کے اشاروں کو تاروں کے ساتھ تیزی سے گزرنے کے قابل بناتا ہے انجینرنگ یا گھریلو اپلیکیشن میں مجودہ کو اکثر برائے راست مجودہ یا باری باری مجودہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ شرائط اس بات کی نشاندائی کرتی ہیں کہ مجودہ وقت میں کیسے مختلف ہوتا ہے برائے راست مجودہ جیسا کہ بینٹری سے تیار کیا جاتا ہے اور زیادہ تر الیکٹرونک آلات کے ذریعے مطلوب ہے سرکٹ کے مضبط حصے سے منفی تک ایک سمت بہاؤ ہے اگر عام طور پر یہ بہاؤ الیکٹرونک کے ذریعے ہوتا تو وہ سفر کریں گے مخالف سمت میں ردہ بدل مجودہ کوئی مجودہ ہے جو بار بار سمت تبدیل کرتا ہے تقریباً ہمیشہ یہ ایک جیب کی لہر کی شکر اختیار کر لیتا ہے اس طرح کے بہتے ہوئے موصل کے ساتھ کسی موصل کے اندر پیچھے 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 دالیں وقت کے ساتھ خالص فاصلے کو پڑھاتی ہیں باری باری کے مجودہ وقتی عوصت کی قیمت صفر ہے لیکن اس سے پہلے ایک سمت میں توانائی مل جاتی ہے اور پھر اس کے معاقوس ہو جاتی ہے ردہ بدل مجودہ بجلی کی خصوصیات سے متاثر ہوتا ہے جو مستقل حالت کی تحت نہیں منایا جاتا جیسے برائے راست مجودہ جیسے اور یہ خصوصیات بجلی کا میدان ہے ایک برکی فیلڈ عام طور پر خلاہ میں مختلف ہوتا ہے اور کسی بھی ایک نکتہ پر اس کی طاقت کو کوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو اس مقام پر رکھے جانے پر اسٹیشنری نہ ہونے کے برابر چار سے محسوس ہوتا ہے تصوراتی چارج نے اسے ٹیسٹ چارج قرار دیا ہے اپنے اہم بجلی کو فیلڈ کو پریشان کرنے سے بچنے کے اسے چھوٹا ہونا ضروری ہے اور مقنہ تیزی شعبوں کے اثر کو رکنے کے لیے اسے اسٹیشنری ہونا بھی ضروری ہے چونکہ بجلی کے میدان کی طاقت کے لحاظ سے تریف کی گئی ہے اور قوت ایک ویکٹر ہے جس میں وسیعت اور سمت دونوں موجود ہیں لہذا اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ برکی میدان ایک ویکٹر فیلڈ ہے موسیقی